ویلکم ٹو اسیم زوالوجیسٹ یوٹیوب چینل تو جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں نے زو جیوگرپی ان پرنٹالوجی کا سیریز سٹارٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے سارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ون بائی ون پلیلسٹ اوپن کرنا ہے اور سارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو آج جو ہے ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویریس ٹائز پاپ انیمل ڈسٹریبیوشن ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کلائمیٹک جیولوجیکل اینڈ بائیولوجیکل پیکٹر ہیو آل کنٹریبیوٹیڈ ٹو کریئیٹ ڈسٹریبیوشن آپ ارگنیزم کلائمیٹک کی بیس پر جیولوجیکل اینڈ بائیولوجیکل پیکٹر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ڈسٹریبیوشن کریئٹ ہوتا ہے آپ ان ارگنیزم بائی جیوگروپرز ہیو ریکنائز دی پالوینگ ٹائپس آپ ڈسٹریبیوشن جتنے بھی زو جیوگروپر ہے اس نے ریکنیز گیا ہے ڈسٹریبیوشن آن لینڈ ٹیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سنٹر آپ اوریجن کیا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سنٹر آپ اوریجن جب ایک سپیشیز جس جگہ پر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اسے سنٹر آپ اوریجن آپ ڈیٹ سپیشیز کہتا ہے جتنے بھی سپیشیز ہوتا ہے یا وہ سپیشیز جہاں پر رہتا ہے ٹیک ہے وہ اس سنٹر آپ اوریجن میں سروائیب کر سکتا ہے جب اس ایریا میں وہ کنڈیشن کیا ہوتا ہے انپیوریبل ہوتا ہے اس سپیشیز کے لیے ٹیک ہے تو یہ ارگنیزم ڈسپرس ہوگا یا مائگریٹ ہوگا انٹو اینڈر پلیس اسے ڈسپرسل آرڈ ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں تو ایک بات بھی کلیر ہو گیا سنٹر آپ اوریجن اب ہم نیسٹ پڑھیں گے کینٹس ٹائپس آپ اینیمل ڈسٹریبیوشن ہم ڈسکس کریں گے دیئر آر فائیب ڈپرنٹ ٹائپس آپ اینیمل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے ون بائی ون کو وید اگزامپل ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کازمو پولیٹن آر یونورسل ڈسٹریبیوشن جب ایک ارگنیزم ریمین ان آل جیوگراپیکل ریجن جب ایک ارگنیزم ترور دا ورلڈ رہتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کازمو پولیٹن آر یونورسل ڈسٹریبیوشن جب ایک ارگنیزم پریزن ہوتا ہے نارت امریکہ ساؤت امریکہ ایتوپین اورینٹل آسٹریلین سب ریجن میں ہی موجود ہوتا ہے اور اسے ہم اس طرح بھی ڈپائن کر سکتا ہے ارگنیزم دیٹ پریزن ان آل اکلائمیٹک ریجن دیٹ آر سمیلر پر اگزامپل کرو ہو گیا ریٹس ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے یہ کازمو پولیٹن ہوتا ہے یہ ان سب ریجن میں پائی جاتے ہیں ترورٹ دا ورلڈ ٹھیک ہے یہ ہو گیا کازمو پولیٹن آر یونورسل ڈسٹریبیوشن اب ہم نیکس ڈسکس کریں گے سکر نمبر ڈس کنٹینیوز ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے دا ارگنیزم پریزنٹ ان 2 سپریٹ ریجن میں اگزیسٹ ہوتا ہے ان دیس 2 پلیسز آر پار اوے آر پار اوے آب توزن آب مائلز پران ایچ اوڈر آر کارڈ ڈس کنٹینیوز ڈسٹریبیوشن یہ ایک دوسرے سے توزن آب مائلز پر موجود ہوتا ہے لیٹس ایک ریجن ہوتا ہے یہ دوسرا ریجن ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان توزن آب مائلز پاسلہ ہوتا ہے تو اسے discontinuous distribution کہتے ہیں پار اگزامپل camel have two genera ہوتا ہے ایک ہوتا ہے camelos یہ ایشیا میں موجود ہوتا ہے اور دوسرا lama ہوتا ہے یہ ساؤتھ امریکہ میں موجود ہوتا ہے یہ دونوں camel جنرہ ہے لیکن ایک دوسرا پار اوے موجود ہوتا ہے تو اسے discontinuous distribution کہتے ہیں اگر ہم آسٹرچ کے اگزامپل لیں آسٹرچ یہ پلائٹلس ورڈ ہے یہ تو ہمیں پتا ہے they are only in two places in the world یہ two places میں پائے جاتا ہے سعودی عربیہ میں اور افریقہ میں ٹھیک ہے for the scientist the discontinuous distribution is the most puzzling for zoo geograpper zoo geograpper کے لئے discontinuous distribution a confusing topic تھا confusion اس کے لئے create کرتا تھا ٹھیک ہے وہ کہتے تھے یہ geograppers why they are present in these two places یہ organism یہ in two places میں کیوں موجود ہوتا ہے یہ دوسرے سے پاراوے کیوں ہوتا ہے تو یہ ایک puzzling question تھا اس کا answer یہ ہے in the past there is a connection between Asia and South America with the passage of time the plants separated by water and mountains and the land connection disappears so the organism become separated تو ایک question یہ ہو گیا کہ یہ کیوں ایک دوسرے سے پاسلے پر موجود ہوتا ہے تو answer اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ past میں connection ہوتا تھا ٹھیک ہے connection between Asia ہوتا تھا and South America ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا تھا ایک connection موجود ہوتا تھا تو with the passage of time یہ plants ایک دوسرے سے separate ہو چکے ہیں ٹھیک ہے by water اور mountains ٹھیک ہے اور یہ land connection disappear ہو گیا تو اس لئے organism ایک دوسرے سے separate ہوئے ہیں second number جو ہے یہ climate climate کی وجہ سے climate کی وجہ سے بھی یہ separate ہو سکتے ہیں پلٹ کی بیس پر earthquake کی بیس پر یہ ایک دوسرے سے separate ہو چکے ہیں ostrich population extend from the mid region due to the flood and earthquake تو یہ بھی ہو سکتا ہے scientist نے یہ بھی describe کیا کہ یہ climatic floods کی وجہ سے earthquake کی وجہ سے بھی یہ ایک دوسرے سے separate ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے third number predation parasitism and competition زوجیو گرہ پر says that in the mid region predator attack on ostrich so ostrich become extend تو یہ predation کی وجہ سے بھی extend ہو چکے mid region وی ٹھیک ہے تو ایک دوسرے سے ہی separate ہو چکے maybe mid region have parasite so the parasite attack on ostrich the ostrich become extend parasite کی وجہ سے بھی یہ extend ہو سکتے ہیں third number جو ہے competition کی بیس پر maybe there are some competition that compete with ostrich for the food food کے ساتھ ایک کمپیٹ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتے ہیں met and shelter so the ostrich become extend جس کے لئے اس کے ساتھ کمپیٹ ہو سکتے ہیں ایک ریزن نہیں بھی ہو سکتا ہے predation parasitism and competition next third one endemic endemic distribution کیا ہوتا endemic having boundaries اس کے boundaries ہوتے within border endemic کیا ہوتا ہے جس کی boundary نہیں ہوتے ہوت throughout the world ہوتا ہے ہم endemic distribution کو کس طرح define کریں گے the distribution in which the organism confined limited to a specific region تک یہ limited ہوتا ہے endemic distribution میں پر ایک پانڈا limited to china یہ china میں پائے جاتا ہے kangaroo limited to australia اس طرح جراف limited to afrika kiwi limited to new zil land تو یہ سب endemic species سے کہلاتے ہیں fourth one جو ہے bipolar distribution bipolar کیا ہوتا ہے two poles north and south pole ہم اسے کیسے ڈپائنٹ کریں گے the organism is confined to two poles north and south poles ٹھیک یہ world ہے let's say north pole ہے and south pole ہے تو north pole میں کون سے animals پائے جاتے ہیں polar bear are present in north pole only polar bear can survive here اس region میں polar bear رہ سکتے اور organism یہاں نہیں رہ سکتے ہیں south pole میں penguins are present in south pole this is called bipolar distribution اسے کہتے اس جہاں پر ساؤت پون میں penguins رہ سکتے ہیں اب ہم نیکس ڈسکس کریں گے پیپ نمبر isolated distribution کیا ہوتا ہے the distance between the two places thousand of miles are not necessary a discontinuous کی طرح نہیں ہوتا ہے اس میں thousand miles matter نہیں کرتا ہے بس یہ سرپ isolated ہوتا ہے isolated ہے ایک species from another species ایک دوسرے سے isolated ہو چکے تو امید کرتا ہو کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ایک ایک ٹاپک کو کر رہا تو آپ نے سارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور اسے ضرور لائک کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے کہ میں کس طرح اپنے ویڈیوز کو امپروف کر سکتا ہوں بائی